دشمنوں کی خوف کی وجہ کرنل شیر خان کون تھے؟ بھارت کے خلاف کارگل مارکے کا شیر دنیا کے بلندرین محاذ جنگ کارگل پر دشمن پر دھاگ بٹھانے اور اس کے مضموم عظائم ناکام بنا کر کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے یہ ثابت کر دیا کہ بہادر مشکلات میں گھبرایا نہیں کرتا یہ ایسے بہادر سپوت کی داستان ہے جس نے جان تو دے دی لیکن وطن کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دی نہ اپنا سر جھکایا اور نہ ہی قوم کا سر جھکنے دیا یہی وہ بہادر ہیں جن کی حمد جرت وطن سے محبت اور بہادری کا برملہ اعتراف دشمن نے بھی کیا جنہوں نے اپنے خون سے وطن کا دفاع کیا بروقت قوت فیصلہ بھرپور جوا بیوار اور اللہ پر ایمان نے کیپٹن کرنل شیر خان کو یہ عزاز بخشا کہ دشمن کو نہ صرف آگے بڑھنے سے روک دیا بلکہ واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا کیپٹن کرنل شیر خان انیس سو ستر میں سوابی میں پیدا ہوئے سوابی کے جوان نے انیس سو بانوے میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکل میں شمولیت اختیار کی انیس سو چورانوے میں پاک فوج کی ستائی سندھ ریجیمنٹ جو کہ ان کی بہادری کی وجہ سے شیر حیدری کے نام سے پہچانی جاتی ہے اور انیس سو ننانوے میں کارکل کے محاص پر بارہ اینل آئی کا حصہ تھے کیپٹن کرنل شیر خان شروع سے ہی مہم جو اور انتہائی نیڈر آفیسر تھے نومبر انیس سو بانوے کو کرنل شیر پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تربیت کے حصول کے لیے پہنچے ٹریننگ کے تلخ اوقات سے وہ پہلے ہی واقف تھے مگر یہاں کے شب اور روز کچھ زیادہ ہی کٹھن اور حوصلہ آزمہ ہیں کیپٹن احمد وحید بتاتے ہیں کہ کرنل شیر نے جب جونئر کو جمع کر کے ایک لیکچر دیا کہ میں آپ لوگوں کو صرف ایک دفعہ بلاؤں گا وہ بلاوا فجر کی نماز کے لیے ہوگا لہٰذا نماز کے وقت سب کیڈٹ باہر جمع ہو جاتے اور کرنل شیر انہیں ساتھ لے کر مسجد کی طرف چلے جاتے اور ان کی شخصیت کا تاثر کچھ ایسا تھا کہ کسی لڑکے کو حکم ادولی یا بے ذابدگی کی جرت نہ ہوتی لیفٹننٹ زہیر آزم کرنل شیر سے جونئر تھے اور ان کا تعلق 93 لانگ کورس سے تھا اپنی یادوں کے دریچے واہ کرتے اور محافظ پاکستان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مجھے کرنل شیر کے ہمراہ اکیڈمی اور 27 سندھ ریجیمنڈ میں وقت گزارنے کا موقع ملا کرنل شیر کے تعلیمی نتائج بہت اچھے تھے ان کی صلائیتوں کو مدنسر رکھتے ہوئے کرنل شیر کو ایک عزازی عہدہ دے دیا گیا کرنل شیر کو ابتداء سے ہی ہتھیاروں سے بہت پیار تھا وہ ایک ممتاز فائر کرنے والے نشانے باز بھی تھے کرنل صاحب پی ایم اے کی شوٹنگ ٹیم کا مستقل حصہ رہے وہ سخت جان تھے اور انہیں اپنے قوت بازو پر مکمل بھروسہ تھا پی ایم اے کے ہر شوٹنگ مقابلے کا حصہ رہے کرنل شیر اکیڈمی سے 27 سندھ ریجیمنڈ میں راہ راست پوسٹ ہونے والے پہلے آفیسر ہیں پانچ جولائی 1999 کو کیپٹن کرنل شیر اور ان کے چودہ ساتھیوں کو مضاہمتی ناکہ بندی کو ختم کرنے کا مشن سوپا گیا اس دوران کیپٹن کرنل شیر خان کو دشمن کی ایک اور مضاہمتی پوزیشن اور کاشف پوسٹ کی جانب بڑے حملے کی غرص سے آگے بڑھتی دشمن کی سپاہیوں کی کثیر تعداد نظر آئی ان سخت کٹن حالات کے باوجود آپ نے اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کے حمراہ دشمن پر بھرپور حملہ کر کے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا اس جرد مندانہ مارکے میں آپ دشمن کے اس نائے پر فائر کی زد میں آگئے اور پانچ جولائی انیس سو ننانوے کو شہادت کا تمخاب نے سینے پر سجایا پاک فوج کے اس جوان نے بھارتی فوج کو ایسا سبق سکھایا جو وہ کبھی نہیں بھلا سکے گی کرنل شیر خان اس چوٹی کے حصول کے لیے آخری دم تک لڑتے رہے حتیٰ کہ جامع شہادت کے وقت بھی ان کی انگلی بندوق کے ٹریکر پر تھی کیپٹن کرنل شیر خان کی دلیری اور بہادری کا بھرپور اعتراف کیا گیا تھا اور دشمن کی طرف سے خط میں لکھا گیا کہ کیپٹن شیر خان نے جس طرح خود اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مقابلہ کیا انہیں اس بہادری پر عالی اعزاز سے نوازنا چاہیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے